تو یا ورس ایپ تو سبھی یوز کرتے ہیں آج کل تیرہ سال کے بچے سے لے کے ساٹھ سال کی عمر کے لوگ بھی ورس ایپ یوز کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یار ہمیں کوئی نہ کوئی ورس ایپ کا جگاڑ ملتا رہے کوئی ٹپ سینٹرک ملتی رہے کوئی ایسے فیچرز ہمیں معلوم ہوں ورس ایپ کے جو دوسروں کو نہیں معلوم لائک اگر ہمیں کوئی ایسا فیچر پتہ لگ جائے کہ آن لائن ہمیں شو ہونا بند ہو جائے لیکن ہم آن لائن ہوں کوئی ایسے فیچرز موجود ہوں ورس ایپ کے اندر جو دوسروں کو نہ معلوم ہوں تو آج یہ ویڈیو کچھ ایسی ہی ہونے جارہی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایسے چھے ٹپ سینٹرک بتانے جارہوں ورس ایپ کے جو کہ پوسیبل ہے کہ آپ کو نہ معلوم ہو ان میں سے شاید ایک دو آپ کو معلوم ہو شاید آپ کو چھے کے چھے ہی نہ معلوم ہو کیونکہ آج کی اس خاص ویڈیو میں آپ کو ایسے چھے ہیڈن فیچرز یا ہیڈن سیکرٹس ورس ایپ کے بتانے جارہوں جن کو یوز کر کے آپ اپنے دوستوں کو اپنے گھر والوں کو حیران کر سکتے ہیں کہ آپ یہ فیچر ورس ایپ کے اندر یوز کر رہے ہیں اور ان کو اس فیچر کے بالے میں بلکل بھی نہیں معلوم تو دوستو ویڈیو میں جوڑے رہے گا ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تو اگر آپ لوگ کو ہمارے چینل پر نئے ہوئے اور آپ نے ہمارا یہ چینل ٹیک سپورٹ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن بھی لازمیں پریس کیجئے گا کیونکہ یہ آج کی ویڈیو سپیشل ہونے جا رہی ہے تو لائک کے بٹن بھی پریس کر دی گا کیونکہ اسے ہماری حسنہ افضائی ہوتی ہے تاکہ فیچر میں آنے والی ویڈیوز میں آپ کے لیے ایسے ہی بناتا رہوں تو چلیے دوستو بینہ ٹائم ویڈیوز یہ آپ کو ٹرکس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ایسی کونسی چھے خصوصیات یہ چھے ہیڈن ٹرکس ہیں ورس ایپ کی جو کہ آپ کو نہیں معلوم اسلام علیکم دوستو میں ہو بید اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک سپورٹ دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے تو guys introduction تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا تو جلی سے ورس ایپ کی چھے ٹرکس جو میں آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ شروع کرتے ہیں تو guys number 6 کے پر جو ٹرک ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ دیکھتے ہوں گے کہ آج کل ورس ایپ کے اوپر read recipe کا option عام ہے آپ ورس ایپ on کرتے ہوں گے تو آپ کے فرینڈز نے read recipe کا option on کیا ہوتا ہوگا جسے آپ message بھیجتے ہوں گے تو ان کا blue tick نہیں ہوتا آپ کو یہ بھی message بھیجتے ہوں گے آپ پریشان ہوتے ہوں گے پتہ نہیں اس میں میرا message پڑھ لیا ہے کہ نہیں پڑھ لیا مجھے reply نہیں دیتا تو یہ پتہ لگانے کے لئے کہ اس نے message پڑھ لیا ہے کہ نہیں پڑھ لیا ہے آپ نے ایک کام کرنا ہے جب بھی آپ نے کسی ایسے دوست کو message کرنا ہے جس کا read recipe on ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ اس نے message پڑھ لیا ہے کہ نہیں پڑھ لیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے simple message بھیجنے کے ساتھ ساتھ for example آپ نے اس کو message کر دیا ہے message کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو ایسی voice note بھی آپ نے بھیج دینا ہے simple سی اگر آپ اس کو voice note بھیج دیں گے آپ کو پتہ ہوگا کہ اگر آپ whatsapp کے پر کوئی voice note بھیجیں اور voice note بھیجنے کے بعد اگر آپ کا friend آپ کا voice note سن لے تو وہ blue ہو جاتا ہے تو whatsapp کا یہ کہہ لیں glitch یا کوئی ان کا یہ feature ہے مجھے اب تک اس کی خصوصیت کا نہیں پتہ لگا کہ یہ whatsapp نے blue tick کا option کیوں on کیا بھائے چاہے آپ کا read recipe on کیوں نہ ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا دوست جب آپ کا message پڑھ لے گا تو hi تو آپ کا blue نہیں ہوگا لیکن اگر وہ آپ کی recording میں سن لے گا تو آپ کی recording جو ہے وہ blue ہو جائے گی تو بہتری ہے یہ کہ اگر آپ کو کوئی شک ہے کہ یہ بندہ میرے message read کر لیتا ہے یا نہیں کرتا تو آپ simple کیا کریں کہ آپ اس کو ایک text message جو بھی آپ text message کرنا چاہ رہے ہیں اس کو text message کر کے ساتھ ایسی random سی آپ اس کو audio بھی بھیج دیں تو جہاں آپ کا وہ friend message کو پڑھے گا تو وہ obvious ہی بات ہے وہ آپ کی recording بھی سنے گا کہ اس نے recording میں کیا بھیجا ہے تو جب وہ آپ کی recording سنے گا تو آپ کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ اس نے آپ کا message read کر لی ہے لیکن اس نے آپ کو reply نہیں کیا تو دوستو نمبر 5 کے بعد جو trick میں آپ کو بتانے جا رہوں بڑی کمال کی بڑی جگارو trick ہے اور یہ trick میں 100% کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو معلوم نہیں ہوگی آپ کو audio feature کا تو پتہ یہ ہوگا whatsapp کے آپ کوئی بھی whatsapp کے پر audio بھیجتے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی audio سن لے تو آپ کا جو mark ہے وہ double tick کے بعد blue tick ہو جاتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی recording سن لی گئی ہے تو اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے دوست نے آپ کو کوئی recording بھیجی ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے دوست کو پتہ ہی نہ لگے کہ آپ نے اس کی recording سن لی ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے simple آپ نے whatsapp کے اندر سے یہ audio recording نہیں سننی آپ نے simple آپ نے اپنے file manager کے اندر سے جا کے یہ audio recording سننی ہے آپ نے اپنے file manager میں چلے جانا ہے file manager میں جانے کے بعد آپ نے اپنی internet storage میں چلے جانا ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ whatsapp کا folder internet storage کے اندرے create ہوتا ہے تو آپ نے ہی آپ اپنا whatsapp کا folder find کر لینا ہے آپ کو جب whatsapp کا folder آپ کو مل جائے گا تو آپ نے simple whatsapp کے folder کو open کر لینا ہے جب آپ whatsapp کے folder کو open کر لیں گے تو آپ کے پاس یہاں different folders آ جاتے ہیں اب اس میں آپ نے میڈیا کے فولڈر کے اندر جانا ہے میڈیا کے فولڈر کے اندر جانے کے بعد آپ نے یہاں پر سرچ کر لینا ایک فولڈر ووٹس ایپ وائس نوٹ کے نام سے جب آپ ووٹس ایپ کے وائس نوٹ کے نام کا فولڈر آپ فائنڈ کر لیں گے تو سیمپل آپ نے اس کے پر کلک کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس دیٹ وائز تمام کی تمام ریکارڈنگ یہاں پر موجود ہوگی اگر آپ ووٹس ایپ سے ریکارڈنگ آجے گی آپ سیمپل ریکارڈنگ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کی ریکارڈنگ جو ہے وہ چل پڑے گی آپ کے mp3 پلیئر میں جو بھی آپ کا mp3 پلیئر ہوا ہوگا آپ کی ریکارڈنگ اس کے اندر چل پڑے گی اور آپ اس کو ایزیلی سون سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو وارٹس ایپ on کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسٹ آپ اپنے انٹرنیل سٹوریج میں آکے وارٹس ایپ کے فولڈر سے وہ ریکارڈنگ سن سکتے ہیں ہاں اگر آپ کی ریکارڈنگ اس میتھڈ سے نہیں چل رہی تو آپ کا جو یہ فورمٹ ہوتا ہے فائل کا وہ opus دکھرا ہوگا آپ کو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس فورمٹ کو آپ نے چینج کر دینا ہے ops کو آپ نے ریموو کر کے اس کو رینیم کرنا ہے رینیم کرنے کے بعد آپ نے اس کو ریموو کر کے یہاں پہ آپ نے mp3 لکھ دینا ہے mp3 لکھ کے آپ اس کو سیو کر دیں گے تو فائل کا فورمٹ جو ہے وہ تو ان کو یہ method use کرنا ہے کہ وہ mp3 end پہ لگا لیں رینیم کر کے تو وہ easily کوئی بھی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں اور آپ کے دوست کو پتا بھی نہیں لگے گا کہ آپ نے اس کی ریکارڈنگ سن لی ہے تو فور کے پر جو آپ کو میں hidden secret بتانے جا رہا ہوں whatsapp کا یہ whatsapp status سے related ہے آپ whatsapp کی status تو دیکھتے ہی ہوں گے اپنے friends کے جب بھی آپ کا دوست کو status لگاتا ہے تو آپ کو ایک problem phase کرنی پڑتی ہوگی status آپ کا خود بخود run کرنا شروع کر دیتا ہے جیسے آپ کی screen پہ دکھ رہا ہوگا کہ status یہ automatically خود ہی run کر رہا ہے آپ کو اس کو stop کرنا ہوتا ہوگا تو آپ اپنے finger لگاتے ہوں گا screen کے اوپر تب بھی یہ stop ہوتا ہے تو آج میں آپ کو ایک ایسا method بتاؤں گا کہ آپ کو finger بھی لگا کے نہیں رکھنی پڑے گی جسٹ آپ کو اپنے three fingers use کرنے اپنے hand کے تو اس کی وجہ سے آپ کا status ہے وہیں کہ میں ہی پوز ہو جائے گا آپ نے اپنے hand کی کوئی سی بھی three fingers select کرنے کے بعد آپ نے three fingers at a time آپ نے اپنے screen کے اوپر لگا دینی ہے اب آپ یہ three fingers اپنے whatsapp کے اوپر لگا دیں گے تو آپ کا status وہیں کہ وہیں پوز ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے finger لگا کے نہیں رکھی بھی جسٹ میں نے three fingers لگائیں تھی status کے اوپر تو میرا status وہیں کہ وہیں پوز ہو جکا ہے اور نہ forward move کر رہا ہے نہ backward move کر رہا ہے اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو status جو ہے وہ اس طرح ہی مطلب کہ پوز ہو جائے تو آپ اپنے hand کی three fingers use کر سکتے ہیں اپنے screen کے بعد جیسے آپ یہ three fingers لگائیں گے تو آپ کو status وہیں کہ وہیں پوز ہو جائے گا تو اس number three کے اوپر جو فیچر ہے بڑا کمال کا فیچر ہے اگر آپ چاہ رہے ہیں whatsapp کے اوپر کسی کو blank message بھیجنا blank status لگانا blank اپنا اگر آپ profile name لگانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں کچھ text ایسے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر جن کو use کر کے آپ blank messages بھی بھیج سکتے ہیں blank status بھی لگا سکتے ہیں blank profile name بھی لگا سکتے ہیں میں نے وہ text already copy کیے میں اپنے clipboard میں یہ text میں آپ کو description میں بھی دے دوں گا آپ description سے copy کر کے آپ اپنے whatsapp کے اندر یہ text use کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو میں کر کے دکھا رہتا ہوں کہ میں نے کچھ words جو ہیں وہ copy کیے ہوئے ہیں وہ میں یہاں paste کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس message send کا option جو ہے وہ on ہو جائے گا اب آپ کسی کو بھی empty message or setup کے پر کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے profile name کو empty رکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو بھی رکھ سکتے ہیں simple آپ اپنی setting میں جائے setting میں جانے کے بعد اپنے profile name کو آپ change کر کے اس کو بھی empty رکھ سکتے ہیں simple جو بھی text آپ نے copy کیا ہوگا وہ text آپ نے یہاں پر paste کر دینا ہے وہ text آپ نے لینا کہا سے ہے کہ آپ نے وہ text اپنے description سے لے لینا ہے میں نے description میں بھی یہ text دے دیا ہوئے آپ نے ماں سے copy کر کے آپ اس text کو easily use کر سکتے ہیں whatsapp کے اندر اگر آپ اس کو status لگانا چاہ رہے ہیں empty status لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ empty status بھی آپ لگا سکتے ہیں بہت اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو میں empty status بھی لگا کے دکھا دیتا ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے text کو use کر کے empty status بھی لگایا ہے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں simple آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو جو میں نے description میں text دیا ہے وہ copy کرنا ہے اور وہ copy کر کے آپ اپنے اس کو whatsapp میں کہیں بھی use کر سکتے ہیں تو guys number 2 کے پر جو کمال کی trick بتانے جا رہا ہوں بڑی آج کل use ہوتی ہے اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ یار آپ کا کوئی friend status لگاتا ہوگا اور آپ چاہتے ہوں گے کہ یار یہ status جو ہے نا مجھے کسی طرح مل جائے تو آپ اپنے آپ کے لئے مشکل ہوتی ہے آپ پہلے گلری میں جاتے ہیں گلری میں جا کے وہ ویڈیو فائنڈ کرتے ہیں پھر ہی آپ send کرتے ہیں اگر آپ کے کسی دوست کو status پسند آ گیا ہے اور آپ کے دوست نے اس status کی demand کر لی ہے کہ یار یہ status مجھے بھی بھیجو تو آپ کے لئے بڑا مشکل کام ہوگا کہ آپ گلری میں جا کے اس status کو find کریں گے then آپ اس کو forward کریں گے اس کے لئے ایک simple سی trick آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنا کوئی بھی status کیسے forward کر سکتے ہیں for example اگر آپ نے کوئی status لگایا ہے اپنا تو آپ اس status کو forward کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے status کے اوپر click کرنا ہے status پر click کرنے کے بعد آپ کے پاس اپنے option آ رہا ہوتا ہے i کا آپ نے اس i کے اوپر click کرنا ہے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس forward کا option ایک آ رہا ہوگا forward کریں گے تو آپ یہاں سے اپنے کسی بھی contact list کے اپنے member کو یہاں سے آپ status forward کر سکتے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ کو اس لیے کوئی اپنی gallery میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ simple جو اپنے status لگایا ہوگا اس کا forward کرنے کا طریقہ یہ یہ ہے کہ آپ اپنے status ہے اسے ہی forward کر دیں اپنے مجھے پتہ لگتا رہے کہ یہ بندہ کب offline آتا ہے تو آج کل آپ کو YouTube پر کافی ایسی اپلکیشن بھی دیکھنے کو ملیں گی جو آپ time limit دیتے ہیں گیا دن کے 8 unlimited time تک جب تک آپ اس کو use کر رہے آپ easily کر سکتے ہیں اگر آپ کسی کو spike کر رہے تو سمپل آپ نے کہ جانے کہ آپ جانے 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 کے بعد آپ نے infinitespire.com کے نام سے سائیٹ سرچ کرنی ہے اگر آپ کو یہ سائٹ سرچ کرنے میں مشکل ہو رہی ہے جیسے کہ یہاں میں آپ کو اپنی ID login کر دکھ دی گوگل کی ID login کر کے بعد آپ ری ڈیریک کر کے اپنی application کے اندر لے دے گا وہ یہاں پر کلک گے اور اس کے بعد آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرائل پیریڈ کتنے دن کا ہے ایک دن کا ہے اور گیارہ گھنٹے کا اور اس کے علاوہ اگر آپ پر ٹرائل پیریڈ ایکسپائر ہو جائے تو آپ نیو جی میل لگا کے دوبارہ سے آپ ٹرائل لے سکتے ہیں آپ سکرول کر کے نیچے کو آئیں گے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں سیشنز کے نام کا ایک option آرہا ہوگا آپ یہاں پر start end or duration دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا member جب بھی online آئے گا تو اس کا starting time کیا ہوگا وہ یہاں پر آجے گا end time جو ہوگا وہ اس کے نیچے آجے گا اور duration آپ کو بتائے گا کہ یہ بندہ اس time سے لے کے اتنے time تک online رہا ہے مطلب کہ اگر 18-20 minute online رہا ہے تو وہ آپ کو یہاں duration کے نیچے دیکھنے کو ملے گا تو ایک آسان سی trick جس کو use کر کے آپ کسی بھی نمبر کو spy کر سکتے ہیں unlimited تو دوستو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی اور اگر آپ کی ویڈیو پسند نہیں ہو تو like کے بٹن بھی ضرور پیس کر دیجئے گا اپنے دوستو فیملی ممبر کے لازمی شیئر کیجئے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ